اصلا بھائی بتایا کون کون تے چھوڑی ہیں آپ کے پاس راہت کی کلاسک دس انچ بلکل لائٹ ویٹ ہے اور یہ جانور کو بیچ میں سے چیر دے گا لو رینج میں یہ کلاری ہیں ادار اٹھ سو بار اٹھ سو گیار اٹھ سو رو گئے گی یہ کلاری ہمارے پر موجود ہیں یہ کراچی چھو رہا ہے اس کے علاوہ یہ شاہر پیچکی ہماری اپنی کمیل داری ہے اس کے لئے وزیر آباد کی ہے یہ بچر نائف ہے تکزیر کے لئے نو انچ کی اور یہ بلکل لائٹ ویٹ ہے اس کا وزن چیک کرو گا آپ پروٹل سو گرام کی چھوڑی ہاتھ میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ آپ نے چھوڑی پکڑی ہے اور اس کا ٹیمپر سب سے لو رینج نائس ایکسرنڈ بناتا ہے مطلب یہ جانور پر صرف رکھو کہ خود ہی کیٹ کی تن اندر چلی ہے یہ شیف حضرہ زیادہ جیوز کرتا ہے یہ پورا بکرا بنا دے گا یہ چکن بغیرہ کے استعمال میں آتا ہے مرکی تین سو روپے چھوڑی چھوڑی چلا ہوگا کوئی بھی لوگوں نے اپنی جگہ پر بڑا رہے گا اس میں اونٹ کے جو نیزیں وہ لوگ پرائز میں بھی آتا ہے اسلام علیکم دوستو آج ہم موجود ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو کہ اسپیشلی کسائی کے لئے بنائی گئی ہے تو ہم موجود ہیں مصب بھائی کی جگان پر یہاں پر ایک سے ایک چھوڑی موجود ہے جس کے رنجھ دائی سو روپے سے دو سو روپے سے شروع ہوتی ہے ساڑھے ساٹھ آٹھ ہزار تک تو آیا چلیں آپ کو دکھاتے ہیں کون کون کی چھوڑی موجود ہے اسلام علیکم بتایا کون کون کی چھوڑی ہیں آپ کے پاس ہمارے پاس اس وقت ہر تنہ کی چھوڑی ہے پاکستانی وزیر آباد وزیر آباد کی بچنے بھی برانڈ ہیں تقریبا ہمارے پاس برانڈ سارے موجود ہیں راہت کیپٹن ایکسلینٹ اس کے علاوہ ہمارے پاس اپنی منوفیٹری ہے شارپیج نائس کی وہ ہمارے پاس لو رینج، ہائی رینج، میڈ رینج اس کے علاوہ ہمارے پاس برازیل وکٹوری نوکس اور جرمنی کی چائنا کی جو ایمپورٹڈ نائس ہیں وہ سارے ایمپورٹڈ نائس موجود ہیں سارے ایمپورٹڈ نائس موجود ہیں کم سے کم چھوڑی کون سی ہے ہمارے پاس جو میڈ رینج میں عمومی قسائی حضرات یوز کرتے ہیں یہ کمیلداری ہے پانچ انچ کی یہ ہمارے پاس میڈ رینج میں موجود ہے لو پرائز اور ہائی ریزل اس کے ساتھ اس کا چھینج کا سائز ہے یہ ہمارے پاس موجود ہے ایکسلنٹ کی پیتل گھنڈ میں فل دستہ یہ کسائی حضرات بڑی پسند کرتے ہیں اس کی کمیلدار بھی کسائی حضرات استعمال کرتے ہیں زیادہ تر کمیلے میں یہ چھوڑی استعمال کی جاتی ہے یہ سلے کی چھوڑی ہوتی ہے یہ کمیلدار جو ہوتے ہیں وہ کسلے بھی چیزیں کرتے ہیں کھال بھی چیزیں ہوتارتے ہیں اس کے ساتھ یہ بہت اچھی چھوڑی ہے ایکسلنٹ کا جی ٹو جی ٹو بلیڈ ہے یہ لو رینج میں سب سے اچھی چھوڑی ہے اس وقت اس کے ساتھ ہمارے پاس شارد پیچ کی کلاسک ہے یہ دو دنہ کی ویلینڈ میں ہمارے پاس ایک میں ریزن لگی ہے ایک میں ہم نے وڈ کا استعمال کی ہے ڈالی لپنی یہ آپ کا اپنا برانڈ ہے یہ ہمارا اپنا برانڈ ہے اس کے ساتھ ہی شارد پیچ کی یہ بھی کلاسک ہے یہ دیکھے ہوئے یہ ہائی کولیٹی ہے شیف ہے ہمارے پاس ایمپورٹڈ یہ ہائی رینج میں پراہت کی کلاسک دس انچ آٹھ انچ اور نو انچ یہ تینوں ویڈینٹ آپ کو مل جائیں گے تکبیر کے حوالے سے اس کے ساتھ کمیلداری پانچ اور چھ انچ ایک فیمز برانڈ وزیرہ باد اس میں پانچ چھ ساتھ آٹھ وڈنوں کی تکبیر اور ان کا ایک سولہ انچ کا چھوڑا کلاتا ہے تکبیر کا وہ ہمارے پاس سے مل جائے گا رمضان انسنس کا کلیور یہ ہے بون کٹر ہیں بالکل لائٹ ویٹ ہے اور یہ جانور کو بیچ میں سے چیر دے گا یہ کلاتے ہیں یہ کلاتے ہیں بون کٹر ہڈیاں تو بنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں لو رینج میں یہ کلاتے ہیں 1,800, 1,200, 1,100 یہ کلاتے ہیں اس سے ہائی رینج میں یہ ہماری دیسی کلاتے ہیں یہ کمیلداری میں استعمال ہوتے ہیں صحیح یہ پروفیشنل لوگ سارے اس طرح کلاتے ہیں یہ کراچی چھوڑا ہے جو کہ گارنٹی میں یہ فنشنگ نہیں ہوگا بچی سے نکلا ہوگا اس کو فنشنگ ہم نے کرنا ہوگا یہ کمانی بنے گا ہے گارنٹی چھوڑا ہے دیکھیں بھائی یہ دیمج نہیں ہوگا یہ زبردست قسم چھوڑا لے کر آئے کمان کے بکل برابر مہنی کا دار کا سیٹپ ہے یہ ہمارا دار کا سیٹپ ہے جو لوگ دار کے حوالے سے پریشان ہیں تو وہ ہمارے پر دار لگانے کے لئے اپنے اوزار لاسکتے ہیں جو لوگ سان سے اور اپنے اوزار خراب ہونے کے حوالے سے پریشان ہیں یہ ہماری شاہر بیش کی کلاسی ہے بھائی نے ہم سے شاہر پر آئی ہے تو اس کا ریویو لیتے ہیں مصدر پر یہ جو ڈسپلے پر لگا ہوئے ہیں تھوڑا ہماری بیور سے دکھائیں ڈسپلے پر کون کو انسا آپ نے ڈسپلے پر ہمارے پاس یہ پریشتیش کی اوریجنل نائف ہے یہ میڈن جرمنی ہے اس کے علاوہ یہ شاہر بیش کے ہمارے اپنے کمیلداری ہے تین انچ اوری یہ کتھائی ہزارات بڑی پسند کرتی ہیں اس طرح وزیر آباد کی ایک یہ بچھر نائف ہے تکبیر کے لئے نو انچ کی بہت شاندار نائف ہے بلکل لو رینج ہے ہتار روپے اس کی پرائیس ہے اور بہت شاندار قسم کی نائف ہے فیموس نائف ہے یہ انٹرنیشنل پورپے یوکتی وکٹوری نوکس آرمی نائس کلاتی ہے دازہ بر یہ سکتو پر 16 انچ کین کا چھوڑا ہے پیتل لگاو ہے پیتل لگاو ہے یہ تکبیر کے لئے ہائی کولیٹی میں چھوڑا ہے اس کے لائبہ یہ چائنہ کی امپورٹڈ نائف ہے اور یہ بلکل لائٹ ویڈے اس کا وزن چیک کرو گا پریشاند ہے یہ تو ہی نہیں کہ وزن ہی بھی اس کا پلاسٹک کی چھوڑی لگنے آپ کے ہاتھ میں جو انہیں چھوڑی اس کا وزن چیک کریں ٹوٹال سو گرام کی چھوڑی ہاتھ میں پتہ ہی نہیں لگتا کہ آپ نے چھوڑی بکڑی اور اس کا ٹیمپر اس کا ٹیمپر مطلب یہاں تک بجھری ہے اور یہ پریشٹیج بھی سیتنا بجھتی ہے ایسے جیس کول کا اگھنٹہ ہو اس کا بھی ٹیمپر چیک کریں اس کے لائبہ یہ رمضان دنسانس کی یہ وزیر آباد کا فیمز برانڈ ہے یہ چائنہ چائنہ کا فیمز برانڈ ہے سیگل اس کی تکبیر ہے یہ بھی چائنہ امپورٹڈ ہے سب سے زیادہ ڈیمانڈ کون سے چھوڑی ہوگی سب سے زیادہ وزیر آباد کی چھوڑیاں اور اس کے لائبہ آج کل بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے برازیل کی اوریجنل چھوڑی سب سے زیادہ ڈیمانڈ ہوتی ہے یہ برازیل کی اوریجنل نائس ہے برازیل پروفیشنل ٹرومنٹینہ مطلب یہ چاندر پر صرف خود ہی کی تین اندر چلی ہے اور یہ ٹرومنٹین ہے انوکس یہ مدین برازیل اوریجنل نائس ہے یہ تقریباً اس وقت ریٹیل اس کی ہو رہی ہے چھے ہزار پانسو اور یہ اس کی ریٹیل چل دی ہے چار ہزار پانسو اس کے بعد ایکسیڈنٹ کا تو آپ کو پتہ ہے سب سے لو رینج نائس ایکسیڈنٹ بناتا ہے بہت ہائی کولیٹی میں بناتا ہے تو یہ بہت اپردس نائس ہیں ان کی چار نائس کے سیٹ ہے پانچ چھ آٹھ اور نو کوئی ایک پیس بھی لینا چاہے تو مل جائے گا بلکل ایک پیس مل جائے گا برازیل کی کوپی ہے یہ جو آپ نے دیکھی تھی برازیل اوریجنال ہے جی جی یہاں پاکستان میں مہمومی طور پر اس کی کوپی بھی بناتے ہیں کوپی میں ریٹ میں فرق بتائیں گے آپ بہت فرق ہے مطلب یہ اگر آپ لے ہوگا یہ ہزار روپے کی نائس وہ ساڑھے چھہزار اوریج یہ والی نائس جو ہے یہ آپ کو مل جائے گی چار ہزار پانسو اور یہ ہزار روپے اس کے لابے یہ سرمین ٹو کا ایکسیڈنٹ کمپنی کا یہ شیف حضرات زیادہ یوز کرتا ہے یہ ایکسیڈنٹ کا ساتسو گرام چورا یہ پورا بکرا بنا دے گا یہ چکن وغیرہ کے استعمال میں آتا ہے مرگی والے جو مرگی کا گوش وغیرہ بنانو یا گھر میں گوش بنانو اس کے استعمال کا بھی لیڈ ریٹس ہے لیڈیز بھی استعمال کریں یہ ہرام سے ایزی لی اس کو آپ لے کے گھرلو استعمال میں رکھتے ہیں اس کے ساتھ یہ ایکسیڈنٹ کی تکبیر ایکسیڈنٹ کلاسک کے نام سے آتی ہے یہ نو اینج کی شیف ہیں یہ افریقی اسٹائل میں ان کی کمیلدار بنی گیا ہے ایکسیڈنٹ والے ہوگی یہ گرینڈ ہوگی ہے اس کا بھی ویڈ دیکھیں عام کمیلدار یہ جو رینجن ہے سائز کے ساتھ پچات پچات سو سو رو اب یہ دیکھئے تین سو رو ہے یہ ساڑھے تین سو ایمتی کی ریتی تپا یہ چار سو رو میں آ جائیں گے یہ سب تکبیر ہیں تین سو چھے سو بچات سو چھے سو بچات سو چھے سو بچات سو اس کے لائے ایکسیڈنٹ کی بہت سورسی نائس یہ بھی چھے سو پچات رو بیر کی رینج کی اچھی چھو گیا ہے یہ تین نائس کا سیٹ سیل مچھی کو لیڈی گئی یہ اکھتار پچات رو ہے یہ سٹون ہولڈر کمرشل جو لوگ دھال لگاتے ہیں وہ اس کا استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر ہمارا کمپاس کا یا کوئی بھی سل جو ہم لگاتے ہیں دھال لگانے کے شوقی نظرات ہوتے ہیں ان کو نائس پہ جب چھال کرنی ہوتی ہے یہ پتر ہلتا رہتا ہے جس کی وجہ چھوڑی خراب ہوتی یہ پتر کو فسٹ کر دے گا یہ بول ڈائٹ کر دیئے پتر فسٹ ہو گیا آپ نے اس کو کہیں پہ بھی رکھ دینا چھوڑی بھی روٹ چھوڑی چھوڑی چلا ہوگا کوئی بھی وہ لوگوں نے اپنی جگہ پہ پڑھا رہا اس کی پرائز 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 سکتر ایس بھی پرائز پرائز ہے یہ جو اونٹ کا نیزہ حسنا موسیقی 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 یہ چائنہ ایمپورٹ ہے تقویر کی شریع ہے یہ جاپانی کے لوگ بھیجے لیں لیکن یہ چائنہ ایمپورٹ ہے یہ ترکیش اسٹائل میں بنید ہے اس کے ساتھ ہمارے پاس آپ سے مل جائے گی پریسٹیج یہ چائنہ ایمپورٹ ہے یہ بڑی اچھی ہائی کولیڈی کی نائف ہے یہ ایک سرنگ کٹلر ہی ہے لو رینج ویپ اپنا لو رینج نائف ہے یہ کوڑنگ کی اوو ہے لوگ زنگ سے زیادہ پریشان ہوتے ہیں کلر کر دیا اس کے ساتھ یہ کبانی کی نائف ہے یہ رمضان انسانس والے ہوگی یہ اس طرح جیسے مائنیس لگانے کے استعمال میں آتی ہے یہ تقریباً پچیس سو روپے کی نائف ہے ہماری دکان ہے لیاقتباد چار نمبر ایرام بیکری کا سٹاپ لاتا ہے لیاقتباد چار نمبر پہ اس گلی میں کوئی اندر آئے گا تو تقریباً سو قدم پہ ہماری شعب ہے ہماری شعب سے پہلے فرکانیا مزید ہے فرکانیا مزید سے پہلے ہماری شعب مصاب بھائی نے اپنا کونٹیک نمبر بتا جیا دکان کا ایڈرز بتا جیا جو سوری آپ کو سمجھ بہاری ہے جس کے ریڈ مصاب بھائی نے نہیں بتایا آپ سکنی شوٹ لیں مصاب بھائی سے رابطہ کریں مصاب بھائی آپ کو اس کے ریڈ بھی بتا جائیں گے یہاں کی ویڈیو ہم یہاں پر ختم کرتے ہیں آپ سے ملینگ کی فرکانیا مزید ہے مصاب بھائی